موسیقی لائٹس براؤن شیڈ اٹھائیں گے اور بہت ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ابھی آپ دیکھئے گا یہ میں نے اپنا کھولا شیشہ تو بہت لائٹ لائٹی دیکھیں کتنا سوفٹلی اور کتنا سمودلی میں چلا رہی ہوں تو اس کو میں آپ کو دکھا رہی ہوں دبا کے دیکھیں آپ رکھیں گے نا جب اپنی آنکھ پہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے آپ کی گریس تو بس وہی سے آپ کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے برش کو چلانا ہے اس دفعہ جو میک اپ ہوگا وہ سارا ہوگا آپ کے جو انر کورنر ہوتا ہے آئے گا وہاں سے تو دیکھیں آپ میرا عمومن میں برش پہلے آوٹر کورنر سے چلاتی ہوں پر اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ انر کورنر سے چل رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا لے کے لگائیں زیادہ لے کے مت لگائیے گا کوئی بھی آئی شیڈو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے ڈاک کرنے کا پر آپ اگر بہت سارا لے کے تھوپ لوگے تو پھر اس کو نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا تو تھوڑا تھوڑا لے کے تسلی کے ساتھ لگائیں آپ کا اپنا موہ ہے آپ کا اپنا میک اپ ہے آرام سے یوز کیجئے ہلکے ہاتھوں سے ہولہ ہاتھ رکھیں بلینڈ کرتے رہیں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کوئی بہت زیادہ ہارش لائنز تو نہیں بن رہی اور اس طریقے سے سمودھ کر لیں میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں بلکل سمودھ کر لیں اس کو کہ کوئی لائن کوئی آپ کو مطلب کوئی بھی پیچ نہ دیکھے آپ کی سکین کے اوپر اور گھانا گھاتے ہوئے میں نے دوسری آئی شیڈو مطلب دوسری آنک پہ آئی شیڈو لگانا شروع کر دیئے اسی طریقے سے کہ برش کو رکھیں دبائیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی لٹ کا کٹ کیا ہے اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو لگ رہے میں ہمیشہ ساتھ ساتھ فنگر سے بھی بلینڈ کرتی رہتی ہوں مجھے تسلی نہیں ملتی جب تک میں نہ کروں تو ساتھ ساتھ فنگر سے میں بلینڈ کرتی رہتی ہوں تاکہ کوئی بھی ہارش لائن ویزبل نہ ہوں کیونکہ ایسے آپ کو پتہ نہ چلے نہ چلے پر جب آپ ریالیٹی میں فیس ٹو فیس کیسی سے ملو گے تو اس میں بہت گندہ لگتا ہے تو جی دونوں میں نے آنکھوں کے اوپر ہلکا ہلکا لائٹ براؤن لگا لیا ہے اب مجھے چاہیے تھوڑا سا مرون سا شیڈ تو یہ میں نے مرون سا شیڈ لیا ہے بہت ہلکا سا بہت زیادہ نہیں بہت ہلکا سا میں نے لیا ہے کیونکہ میرا ڈریس مرون ہے تو اس وجہ سے میں نے بہت ہلکا سا مرون شیڈ لیا ہے اور اس کو میں دوبارہ سے اپنے انر کارنر کی طرف لگانا شروع کروں گی پر اب میں پوری لٹ پہ نہیں لگاؤں گی میں ہاف لٹ پہ لگاؤں گی جو ہماری آئی براو کا ہاف پارٹ ہوتا ہے دیکھیں میں وہاں تک جائے گا یہ پورا انڈ تک نہیں جائے گا تو اسی طریقے سے میں دوسری آنکھوں پہ بھی اپنا شروع کر دوں گی بہت ہلکا ہلکا مرون لیجئے گا کیونکہ مرون بہت ڈارک شیڈ ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ لے کے ایک دم سے لگا دوگے تو وہ بہت برا لگے گا تو ہلکا ہلکا لے کے لگائیں ہلکا ہلکا میں نے آپ کو بولا ہولا ہاتھ رکھیں آپ کا اپنا میک اپ ہے تو اس لیے بہت سلو انڈ سٹیڈیلی آپ کو کام کرنا ہے تو مجھے بس اتنا ہی چاہیے تھا شیڈ وہ میں نے کر لیا اس کے بعد میں خرید کے لیے کر آئی تھی یہ تھا لیکوڈ شیمر لائنر تو اس کی میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی افتتا ہو رہی ہے دیکھیں اس کی پنیوں تر رہی ہے تو اب میں اس کو لگاؤں گی اب کدھر کدھر لگانا ہے یہ کافی ساری جگہوں پہ لگے گا وہ آپ لوگ کو پتا چلے گا پر سب سے پہلے یہ لگے گا یہاں سے لے کے یہاں تک پوری آنکھ پہ نہیں لگنا جتنا ہم لوگوں نے ڈاک والا آئی شیڈو لگایا ہے یہ صرف اتنی جگہ پہ لگے گا اور اس کی جو نپ ہے یہ بلکل لائنر جیسے ہوتے ہیں برش جیسا ہوتے ہیں بلکل پتلا تھن برش ہے یہ تو بہت ایزیلی لگ جاتا ہے تو اس کو میں اس طریقے سے جیسے لائنر لگاتے ہیں بلکل سمپلی ویسے ہی لگانا ہے کوئی از ان کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے تو بس ہلکا سا جتنا آپ ڈاک چاہتے ہیں جتنا آپ لائٹ چاہتے ہیں دیکھیں یہ سب تو آپ کی اپنی پسند ہے نا تو اس طریقے سے میں اس کو لگا لوں گی اور اس کو سوکھنے کے لئے تھوڑا ٹائم دینا ہوتا ہے تو اس کو سوکھنے کے لئے میں اپنی آنکھوں کو اس طریقے سے چھوڑ دوں گی شمر لائنر لگ چکا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کرنا ہے اپنی سوکٹ کی ڈیٹیلنگ کا کام تو یہ جو بیچ کا پارٹ ہوتا ہے اب اس کو ایک پروپر فنس دینے کے لئے مجھے چاہیے نیوٹرل کلر تو ساتھ میں دیکھ لیں یہ اس طریقے سے کام ہوتا ہے سوہا جو ہیں اٹھ چکی تھی سوکیا اور وہ میری گوٹ سے نہیں اتر رہی تھی اور ہمیں جانا تھا شادی میں خیر تو میں کلر دیکھنے لگی تھی کہ مجھے کوئی کلر اس میں سے سمجھ میں آتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آیا تو جی میں نے اپنی دوسری کٹ نکالی ہے یہ ہے وکٹوریا کی یہ میں نے سمیر سے آسٹریلیا سے مانگوائی تھی یہ بڑی کامپیک سی ہے اس میں لپسٹیک آئی شیدو اور بلش آن وغیرہ ہیں تو جی اس میں سے میں نے یہ والا کلر نکالا ہے یہ پیچش کلر ہے سکن کے ٹون کا ہی سمجھ لیں اس سے ذرا سا زیادہ ڈاک ہوگا اس کو میں اس طریقے سے صرف اپنے مطلب جو ساکٹ کا میں نے جو جیل لائنر جیل بولی ہوں جو یہ میں نے شمر لائنر لگایا اس کے نیچے والے پارٹ میں اس طریقے سے دونوں لٹس پہ میں لگا لوں گی تاکہ جو ہماری کٹ کریس ہے اس کو ایک ڈیفنیشن مل جائے پروپر دیکھ رہے ہیں آپ تو اس طریقے سے میں فنگر سے لگا رہی ہوں دونوں آنکھوں پہ میں نے اچھے طریقے سے لگا لیا اب میں آپ کو اٹھا کے قریب سے دکھا دیتی ہوں تو آپ لوگ کو دکھ رہا ہوگا کہ میری جو ایک آنکھ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا مجھے ڈاک لگ رہا ہے جو مرون کا شیڈ ہے تو یہ جو آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فنگرز ہوتی ہیں وہ بڑی ہیلپفل ہوتی ہیں اس طریقے سے آپ اس کو کم کر سکتے ہیں تب ہی میں بولی تھی زیادہ مت لگائیں زیادہ لگائیں گے تو پھر کرنا بہت کم مطلب اس کو کم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تو تھوڑا تھوڑا کر کے لگائیں خیر جتنا زیادہ ہو گیا تو اس کو میں نے کم کر لیا تو دونوں آنکھوں پہ اب بیلنس ہو گیا ہے اس کے بعد ہم لگائیں گے جی سکوچ ٹیپ سکوچ ٹیپ اب اپنی دونوں آنکھوں کے کارنرز پہ لگا لیں گے کیونکہ ہمیں جو لائنر کی فیل آتی ہے سمجھی سا اس کی فیلنگ چاہیے تو ہم یہ بلیک شیڈ لے کے اپنے کارنرز پہ پہلے لگائیں گے ایک دم بلکل کارنر پہ اب میں ڈھونڈنے لگی تھی کارٹن بٹ تو کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگ کو ہر چیز ہر طریقے سے کر کے دکھاؤں برس سے پینسل سے ہاتھوں سے اور کارٹن بٹ سے تو میں کارٹن بٹ سے یہ کام برس سے بھی ہو سکتا ہے پتلے سے برس سے آپ بھی لگا سکتے ہو اور یہ کام کارٹن بٹ سے بھی ہو سکتا ہے تو کارٹن بٹ سے دیکھیں میں نے اوپر لگا لیا ہے اب میں نیچے لگا رہی ہوں سیم بلک کلر لے کے اچھے سے اس کو لگا لیں گے آرام سے لگ جائے گا کوئی فکر کی بات نہیں کوئی ٹینشن نہیں لینا ہے بہت سکون سے لگانا ہے کیونکہ آپ نے ٹیپ لگایا ہوئے تو کچھ بھی خراب نہیں ہوگا تو میں دونوں آنکھوں پہ لگا کے آتی ہوں اور میں آ گئی تو جی اب میں اتاروں گی یہ ٹیپ اور یہ ٹیپ اتار کے ہم پھیک دیں گے اس کے بعد میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں اب جی باری آ گئی دوبارہ سے یہ شمر لائنر کی میں نے آپ لوگ کو بولا تھا بہت ساری جگہ لگنے ہیں ابھی تو اب یہ لگے گا ادھر کارنر پر یہ جو بلکل اینڈ ہے ہمارا مطلب یہ جو آپ اپنی لائنر لگایا ہے اس کی جو ایجز نکلی ہوئی ہیں اس کے نیچے لگے گا دونوں سائٹ پر اچھے سے بھر بھر کے میں نے مجھے یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ شمری چاہیے تھا تو میں نے اس طریقے سے یہاں پہ اچھے سے لگا لیا ہے اور یہی چیز اندر کارنر پر بھی لگے گی مطلب کی جو آپ کی انر آئے کارنرز ہوتا ہے تو یہ میں دوسری سائٹ بھی لگانے لگی ہوں اور ہمیں دونوں سائٹ لگانے کے بعد پھر آپ لوگ کو صحیح سے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں دونوں انر کارنرز اور آوٹر کارنرز پر یہ لائنر لگا لیا ہے میں نے اب ہم جلی سے کریں گے آئی لیش کرل اور لگائیں گے مسکارا تو جی یہ میرا میک اپ ہو چکا ہے اب میں میبلین فٹ می کا لگاؤں گی سپری میک اپ فکسر جو ہوتا ہے میک اپ فکسر کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر آپ آنکھیں بن کر کے رکھیں اور ایسے 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 ہوا سے تھوڑا سا سکھا لیں اس کے بعد جی یہ میرا میک اپ ہو چکا ہے قریب سے دیکھ لیں یہ میرا کٹ کریس تیار ہو چکا ہے شمر میں نے لگایا ہوا ہے یہ مجھ میں بہت پیاری لگ رہی ہوں I love myself تو دوستو اسی کے ساتھ یہ میک اپ ٹیٹوریل اینڈ ہوتا ہے I hope کہ آپ لوگ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو دعوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ